محکمہ اطلاعات سندھ میں اربعہ روپے کی کرپشن کے سنگین الزامات سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن لڑکھڑاتے اعتصاب عدالت میں پیش ہو گئے شرجیل میمن کے وکیل عامر رضا نکوی نے درخواست دی کہ شرجیل میمن عدالت میں پیش ہو گئے ہیں استحاری قرار دینے کی کاروائی روکی جائے وہ سترہ اپریل تک زمانت پر ہیں عدالت نے شرجیل میمن کو استحاری قرار دینے کی کاروائی موتل کرنے کی درخواست منظور کر لی عدالت نے شرجیل میمن سمیت دیگر ملزموں کا ریفرنس کی نقول فرام کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ چھے مئی کو تمام ملزمان حاضری یقینی بنائیں فرد جرم آئیت کی جائے گی پیشی کے موقع پر شرجیل میمن صحافیوں سے بات چیت کرنے سے گریز کرتے رہے صحافی نے کہا کہ ڈاکٹر آسم بی سی عدالت میں صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے کیا وہ آپ سے زیادہ بہادر ہیں جس پر شرجیل میمن نے ڈاکٹر آسم کو خود سے زیادہ بہادر قرار دے دیا سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن سمیت محکمہ اطلاعات کے افسران اور اشتہاری کمپنیوں کے مالکان پر پانچ ارب چھتر کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ہے کیمرمن جاویج جون کے ساتھ شاہد حسین 92 نیوز کراچی